بسم اللہ الرحمن الرحیم برزا اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہاں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی انبیاء والا قام انبیاء کی محنت کیا ہے انبیاء کی محنت کا مقصد کیا تھا کہ انسانوں کو ہدایت ملے اور ہدایت کیا ہے دل کا نور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر عامل کا شوق مہدہ ہوتا ہے عامل سے زندگی بننا یہ مغول بن جاتا ہے کہ عامل سے زندگی لگتی ہے اور آخرت کی فکر لگ جاتی ہے عامل کی دور لگ جاتی ہے عامل میں کامیابی نظر آتی ہے دنیا سب دھوکہ نظر آتا ہے اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے مال کی دور لگتی ہے مال کا شوق پیدا ہوتا ہے مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے اور جب مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے پھر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم اور خیانہ اور فراد اور دشوت سال برائیہ جنم لیتی ہوگا عامل سے زندگی بنتی ہے جب یہ ذہن بنے گا پھر سچ زندہ ہوگا عدل زندہ ہوگا سخاوہ زندہ ہوگی عیسار زندہ ہوگا پھر امانت ہی امانت ہوگی دنیا بھی جنت بن جائے گا تو انبیاء علیہ وسلم کی ویسد کا مقصد کیا ہے انسانوں کو ہدایت مل جائے ہر انسان کی سب سے پہلی سب سے مڑی سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے ہر مرد ہر عورت ہر غریب امیر ہر گورا کانا فقیر وزیر اس کی پہلی ضرورت ہدایت ہے بڑی ضرورت ہدایت ہے ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت کا مانگنا ضروری ہے اہدین السراط المستقی سارے انبیاء علیہ وسلم کی محنت کا مقصد ہدایت مل جائے اب تیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی اس امت کو اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے پورا عالم سواری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے یہ ہے ہماری ذمہ داری مسلمان بھول گیا ہے اپنا کام اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے نا آج مسلمان ہیں مرد لگے ہوئے کس میں مال کمانے میں عورتیں لگی ہوئی ہیں مال خرج کرنے میں آج زور لگ رہا ہے امدہ کھانا ہو امدہ کپڑے ہو مکان ہو اچھی شادی ہو زوردار سواری ہو بس یہ تو پانچ ضرورتیں ہیں ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا بقدری ضرورت ان میں لگنا ہمارا اصل کام کیا ہے پہلا کام بڑا کام اہم کام اونچا کام اعلیٰ کام افضل کام اشرف کام امدیہ والا کا اللہ کا کلمہ بلد ہو اللہ کا دین زندہ ہو سارے انسانوں کو ہجائیت ملے سارے انسان جہنم سے بچے تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وہ جذبہ عظم ہاں اب اس لئے لیکن اللہ کے راستے میں اس محنت کو سیکھنا ہے اس محنت کو زندہ کرنا ہے اس محنت کے لئے اور مسلمان متیار کرنا ہے اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یقین ٹھیک ہو جائے اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ کام بنانے والا کون ہے اللہ افاظت کرنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ پریشانیوں سے بچانے والا اللہ مسائل کو حل کرنے والا اللہ بیمار ہے تو شفاہ دینے والا شادی کی تو اولاد دینے والا اولاد کو تدروس بنانے والا اولاد کو فرمابردار بنانے والا زمین ہے تو کھیتی کو ہوگانے والا کون پکانے والا کون اس میں رنگ زائقہ خوشبو بھرنے والا کون ہے دکان ہے تو اس میں لفا رکھنے والا اللہ ہے ہر آن ہر گھڑی ہر شخص کس کا محتاج ہے اللہ تو کس کو راضی کرنے ہیں کس سے محبت کرنے ہیں کس کی طرح دور لگنے ہیں کس کو ساتھ لینے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ مطلوب بھی کون اللہ پقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون جسی اللہ ملا اسے سب کچھ ملا جسی اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے انسانوں اے دنیا کے تاجروں زمansaاروں ب�ہداروں عقمرانوں دور لگاو کس کی طرف اللہ کی طرف اللہ کو ساتھ لیلو اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کیا مطلب ہے اگر تمہیں اللہ تک پہنچنے ہے اور اللہ کو ساتھ لینے ہے اور اللہ کو رضی کرنے ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار کرو اللہ نے ساری خیرے برکتے ملائیاں ساری خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں چھپا کے رکھی ہیں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت چاہیے تو نبی کی اتباہ کرو سب سے زیادہ کامیاب طریقی انسان ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب اگر کامیابی چاہیے تو نبی کا دامت پکر لو نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نبی کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ نقل مارنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارو ان کی اتباہ کرو ان کی چال چلو ان کے طریقے براؤ جیسے شہد کے ساتھ بھی ٹاسک جوڑی بھی ہے دودھ کے ساتھ سفیدی جوڑی بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابی ہے جوڑی بھی ہے عزتیں جوڑی بھی ہیں حالانہ نے سب سے اوچھی شان والے ہمیں نبی دیئے ہیں سب سے اوچھی شان ان کی شان ہو ساری کائنات پہچانے ہیں ایک صحابی آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تک گیا بے قابو ہو گیا ہے رسی تڑوالی ہے باغ پہ خمزہ ہے قریب کسی کو حلی نہیں دیتا کاتلے کو پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریل لے گئے اوٹ نے آپ کو دیکھا تو باغا باغا آیا اور آپ کے سامنے سر چھکا گیا آپ نے نکیل ڈال دی فرمبردار ہو گئے ہو تو صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں سوائے کافروں کے مشرقوں کی وہ نہیں پہچانتا وہ نہیں پہچانتا یہ ہے سمجھنا یہ ہے سمجھانا اس کو لے کے پھرنا تشکیلوں میں روزانہ دو تیم گھٹے گشتے گھلکاتے درگر جانا ہر فرق تک پہنچنا پیار موقع سے یہ بات سمجھنا سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کرلو کس کو ساتھ لے لو عزت دینے والا کون افاظت کرنے والا اللہ عزت دے کوئی ظلیل اور اللہ ذریع کرے کوئی عزت اللہ خوشی نہ دے کوئی چھین اور اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا سارے نظام کو کون چلا رہا سب فقیر ہے غلی کون اللہ سب مخلوق ہے خالی کون اللہ سب محکوم ہے حاکم کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں کون تھا اللہ کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ اللہ کو ساتھ لے لوگائی اور کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال ہے اور اس میں سب سے تہلہ عمل نماز ہے نماز ہے یہ فکر لگ جائے کوئی بے نمازی نہ آزاد ہو تو سب کدھر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز کانے پڑے تو یہ آدمی کو گھرک لگو ہو سب کو چلو 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 بسجن چلو دکار چلو دفتر چلو کاروبار چلو چلو بسجن اور مسلمانے اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے آہ دکان بڑی نہیں ہے کون بڑا ہے اللہ دکان میں دفع رکھنے والا اللہ اللہ چاہے نقصان رکھ دیں آہ اللہ کا حکم ہے حیعہ علیہ السلام خجو پیس کی طرف نماز کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر کام ہے سب سے اہم چیز نماز ہے سب سے اہم چیز نماز بھو کیوں نماز کی طرف کیوں آ جاؤ حیعہ علی الفعلہ کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے نماز میں سب کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں اور موزی گزانہ پانچ دفعہ بولہ نماز سے یہ پیغام سب تک پہنچاتا ہے کامیابی کس میں ہے نماز میں حیعہ علی الفلاح کامیابی نماز میں فجر کی آزان میں اضافہ کیا الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے کس سے نیچ نماز بہتر ہے نماز بہتر ہے کس سے اگر جوئی ہاں اب یہ جس ماں پیدا ہو کہ نماز پڑھنی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے توبہ گھر مال آل سب چھوٹ گیا تو نیت کرے سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ اب ہم چار ماں میں چل رہے نا اپنی نمازوں کو بہتر بنائے نمازوں میں جان آئے نماز شاندار بنے حقیقت بھالی نماز بنے دھیان نصیب ہو ہم نماز پڑھ رہے تو کون دیکھ رہے کس کے سامنے کھڑے کس کے سامنے سر جھکا رہے کس کے سامنے ماتھا ٹھکا رہے نماز بہتر سے بہتر بنے نمزان آ رہا ہے ابھی سے شوق چوڑا ہوا ہوں گرگر باتیں ہو رہی ہوں ہر مزلیس پہ کمی رمضان آ رہا ہے ہمیں روزے رکھ رہے ہمیں ترہویں پڑھ نہیں وہ رمضان کو صحیح خوزہ رہا ہے رمضان ہے حضور صلی اللہ نے سات باتیں فرمائی رمضان میں رمضان شروع ہونے میں اب یہ ساتوں باتیں ہر مسلمان کے دل و دیماغ پہ ہر مک اچھائی لی ہو اب یہ کیا فرمایا ہے کہ یہ کوئی رمضان یہ کون زمین آ رہا ہے یہ برکت والا برکت ہے کون زمین ہے برکت برکت بس یہ حل ہوتے ہیں برکت سے زکون ملتا ہے برکت سے خوشیاں ملتی برکت سے کتیاں کتنے بچے دیتی ہے آٹھ دس پکری دیتی ہے ایک دو تو ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں کٹوں کے بکروں کے برکت ہے بکروں میں کیا ہے حلال میں برکت حرام میں برکت برکت زندگیوں میں سکون آئے گا برکتیں جب آئیں گے یہ نہیں کہ پیسہ آ جائے چیزیں آ جائیں زیور آ جائیں گاڑییں آ جائیں اور پلاڈ بن جائیں اور نہیں اس سے نہیں زندگی میں سکون آئے گا زندگی میں سکون آئے گا جب برکتیں آئیں گے برکتیں سمیٹھیں تو یہ مہینہ کس کا آ رہا ہے برکت بارا برکتیں سمیٹھیں دوسری بات فرمائیں اللہ پھر بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اب یہ لوگ کہ اللہ تو متوجہ ہے بندہ متوجہ نہیں تو پھر اللہ بھی اسے توجہ ہٹا لے گیا اور تیسی بات فرمائی اللہ اپنی رحمت خاصا نازل فرماتے ہیں رحمت خاصا عام رحمت تو ہر وقت نازل ہو رہی رمضان میں خاص رحمتوں کا نجول ہے خاص ان رحمتوں کو جمع کر لو ان رحمتوں کو سمیٹ لو ان رحمتوں کو لوٹ لو اگر کبھی بازار میں رش ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھی یہ رش کو لگا بیان تو پتہ کہتے ہیں کہتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے کیا لگی ہوئی ہے تو رمضان میں کیا لگی نیکیوں کی فرض کا سواب اس کے برابر فرض کا سواب ستر دو اور رفیل کا سواب فرض کے برابر اور چوتھی بات فرمائی اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے یہ وہ ہم سے غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں کیا زیادہ ہوتی ہیں کبھی کے بار بار ہر روز ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کبھی دیکھنے میں کبھی بولنے میں کبھی سننے میں ہر وقت ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو کیا کرو رمضان کا مہینہ کس لئے آئے اللہ سے کیا کرو مافی مانگو مافی مانگنے کا مہینہ آ رہی ہیں مافی مانگو اور پانچ ہی بات فرمائی اللہ بندوں کی دعاوں کو قبول برواتے ہیں اس کو تو یہ مہینہ کس کا ہے دعا کا کس کا مہینہ اللہ سے مانگو سہری کا وقت کس لی ہے کہ مانگو اور افتاری کا وقت کس لی ہے اب سچی سچی بتاؤ افتاری کا لفظ سن کر دیہان دعا کی طرف جاتے ہیں کیسے موزے پکوڑے کی طرف کدر دہن جاتا ہے اب سچی سچی دیکھو ہمارے ہاں فیضہ جو ہے افتاری کے وقت میں فیضہ دعا کی بنی ہوئی ہے یا دسترخان کی بنی ہوئی ہے اب شیطان نے یہ تو نہیں کہنا کہ دعا مت ماں ہو اس نے کسی اور کام میں لگانا ہے تاکہ دعا تو شیطان نے ایسا ذہن بنا دیا کہ رمضان آرہ سموسی ہوں پکوڑے ہوں دبللے ہوں چارٹ ہوں اور کیا ہو چلے بیاں ہوں اور کیا ہو پتہ نہیں کیا کچھ ہے اچھی بات ہے افتاری کے پتہ کیا ہونا چاہیے خجور پانی کھانا کیا گا اچھا خجور ہو پانی ہو کھانا ہو یہ آسان ہے کہ مشکل ہے لیکن کرنا ہے تو آسان لیکن کرنا سوزے بھی ہو پکوڑے بھی ہو دبللے بھی ہو چارٹ بھی ہو اور یہ بھی ہو پھلاں بھی ہو یہ آسان ہے کہ مشکل مشکل ہے نا لیکن کرنا کسی اچھی بات ہے مشکل کام آسان ہوگی آسان کام آسان کام اچھا جب آدمی زیادہ کھا لے گا تو تھرابی پڑھنا آسان ہو جائے گا تو مشکل اور جب آدمی زیادہ کھائے گا افتاری میں تو مغرب کی نماز کیوں بھی تجھیک تو میریوں لہا ہو گی یا چھوڑ جائے گا ہاں تو یہ گڑ بڑہ ہو رہی گڑ بڑہ ہو رہی کیا ہو رہی تو بھر پہ باور بھر تلو پہلے ڈالو اس میں خجور پر اوپا ڈالو شرب پھر اوپا ڈالو پکوڑے پھر اوپا ڈالو شموسے پھر اوپا ڈالو چار پھر اوپا ڈالو دائبلے پھر اوپا ڈالو پھر اوپر ڈالو کیا ہے بریانی پلاؤ پھر اوپر ڈالو سیون اپ وہ کیا بنے گا پول کال کیا بنے گا بھائی تو اگر رمضان میں کیا ہوتے ہیں افطاری میں افطاری کے وقت کس لی ہے مانگو کس لی ہے بھائی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزہ داروں کی دعاوں پر آمین کہتے ہو یہ مانگنے کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے بھائی رمضان کا مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کا ہے مانگنے کا ہے اللہ سے مانگیں اور چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں رمضان آتا ہے نا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ترابی پڑھ رہے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ کچھ بھوک لگی بھی ہے کھانا سامنے نہیں کھا رہا ہے تیرا ڈر ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ریکھ سکتا لیکن میرے ڈر کی وجہ سے بھی پیاس لگی بھی ہے پانی موجود ہے نہیں پی رہا ہے میرا ڈر ہے اس وے اور دیکھو ساتھ ہی یہ روزے رکھتا ہے اور رات کو پھر یہ ترہوی پڑتا ہے اللہ فخر فرماتے ہیں اور ساتھی بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھو ایک دوسرے سے اس نے اتنے بڑھے بڑھے میں اتنے بڑھو وہیں اتنا ذکر کیوں میں اتنا بڑھوں وہ اس نے اتنی دعوتی میں اتنی دعوت کیوں وہ اس نے اتنے نوافق پڑھتا ہے اتنے بڑھو تو اللہ کو اپنی نیکی دکھلا ہو یہ ساتھ باتیں فرما کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں شدت آگئی آگئے آپ نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے بدنصیب ہے وہ شخص تو بتو بتو رمضان آیا اپنے پوری برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ خیروں کے ساتھ اور وہ چلا بھی گیا اس نے نہ اللہ کی رحمتیں لوٹی نہ برکتیں لی وہ رمضان چلا بھی گیا اس کے زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آئی رمضان ہر سال آتا ہے اور پھر آ رہا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر چلا جائے گا فائدہ کیا حسابت آیا قیمتی کتنا بنایا تو نیت کریں کہ اس رمضان کو قیمت ہی بنائیے انشاءاللہ محنت کریں گے اللہ کرے یہ رمضان سب کی حدیت کا ذریعہ بن جائے سارے المسلمانوں کی مفرد کا ذریعہ بن جائے شوق پیدا کریں گے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے شیعتین کیا ہو گئے کیا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے اللہ کی رحمتیں نوٹ لو بھائی اپنی محنت کو بھی بڑھائیں یہ جذبہ پیدا کریں رمضان ہے تو روزہ مال ہے تو اللہ کی راستے میں خرج کریں کھانی میں وہ مزان آئے جو کھلانے میں مزان آئے کس میں مزان ہے مال جمع کرنے کا اتنا شوق نہ ہو بلکہ مال خرج کرنے کا ہاں کھلانے کا مزان ہے اینانے کا دینے کا لینے کا نہیں ہاں مال اس لیے ہے اللہ کے راستے میں خرج کریں اللہ کے گھر جائیں بیت اللہ شریعت کا وصلہ کے جب احرام باندھا ہے تواف تو وہ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں احرام باندھا ہے تو سب سے پہری چیز کہیں تلبیہ تو تلبیہ کے بارے پہ حکم کیا ہے بولت حواظ سے پڑھنا کہ پس حواظ جوش سے پڑھنا کہ دیلہ دیلہ پڑھنا ایک بار پڑھنا کہ پر پر پڑھنا جب ایمان بنا ہوگا اور اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر تلبیہ میں جوش جسوہ شوق بار بار پڑھے گا کیا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَى وَنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْقُ لَا شَرِيْكَ لَكَ ایمان بنے گا نا تو پھر آدمی کے اندر یہ جسوہ ہوگا یہ بہنت ہے تبلیغ میں ایمان بنے عمال کا شوق آئے دین سیکھنے کا جذبہ آئے دین سیکھنے کا جذبہ آئے یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں یہ پاؤں پکڑ کے بٹھا لوگا یہ اٹھ کے جا رہے ہیں پاؤں پکڑ کے بٹھا لوگا اندرگی لے جبردہ کی دین قرآن کا شوق آئے کس کا شوق بدہ ہوجے یہ کچھ جتنا چائے کا شوق ہے اگر اتنا تلاوت کا شوق آئے سچی بتاؤ تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چاہ زیادہ ضروری ہے ناگر کس کا ہوتا ہے چائے کا کہ تلاوت کا جب تھکاوت ہو سفر ہو تو چائے کا کب چھوٹ جاتا ہے کہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور تلاوت تلاوت چھوٹ جائے شوق پیدا ہو تلاوت کا ذکر کا جبانوں پہ کس کا نام ہو حضور صاحب نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو ایمان کو کیا کرو صحابہ نے اس کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کرے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کسرس سے پڑھو کیا پڑھو گھر جا رہے مسجد جا رہے دفتر جا رہے کیا پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایمان کی لہ رہے اٹھیں جن جسمہ پیدا ہوگا آپ نے کہا جو کسرس سے درو شریف پڑھیں گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا جو کسرس سے کیا پڑھے گا آپ نے فرمایا جو ایک مدد درو شریف پڑھے گا اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوں گی دس گنام آپ ہوں گے دس لیکنیں لکھی جائیں گی اور دس درجے اس کے بلند ہو جائیں گی دس درجے چھوٹا سا درو شریف چھوٹا سا درو شریف پڑھے گا ایک آدمی گھر سے دیکھ رہا ہے دیکھا کہ لوگ بھاگے جا رہے تھے اسے ہی بھاگنا چکو کر دیں لوگ تیز ہو گئے وہ بھی تیز ہو گیا وہ اسے کسی پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو کہتا پہتا ہے کیوں بھاگ رہے ہوگا اتنا سیدھا سادھا نہیں ہونا چاہیے اپنے کام سے کام رکھو اللہ کے باہ تو بھائی زکر کا شو تلاوت کا شو دعاوں کا شو ہم سب کس کے مہتاج ہیں تھوڑے کے زیادہ زیادہ کے بہت زیادہ بہت زیادہ کے بہت زیادہ قدم قدم پہ کس کے مہتاج ہیں ہر آن ہر گھڑی ہم کس کے مہتاج ہیں ہر حال ہر وقت کس کے مہتاج ہیں تو دعائیں مختصروں کے لمبی ہوں کام کے تھوڑی کے زیادہ کبھی کبھی کے بار بار صبح کسے مانگیں شام کسے مانگیں گھر سے نکلتے ہیں کسے مانگیں گھر میں جافر ہوتے ہیں کسے مانگیں دعا یہ دعا ہے ہم سرفہ مختاجی مختاج ہیں ہم کیا ہیں اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے نراز ہو جاتے ہیں اللہ اسے کہو جاتے ہیں اللہ سے مانگیں حدیث میں آتا ہے دعا پہ تقرار کرو یعنی بار بار دھو رہا ہوں کیا یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام اور بار دھو رہا ہوں عجیب عجیب دعائیں بڑی زبردست دعائیں اللہ اللہ کہہ اللہ میں تیرے سے اچانک کی خوشی مانتا ہوں اور اچانک کی پریشانی اور شر سے میں تیری بنا گیا دعائیں ہیں اس پر آنا ہے اس پر سب کو لانا ہے زندگی آسان ہو جائیں اگر عمال اچھے ہوں بہتر ہو جائیں خوبصورت اگر اخلاق اچھے ہو جائیں یہ نینت ہے اخلاق اچھے ہوں معاف کرنا آجائیں خوشے کو پینا آجائیں کسی کو حقیر اپنی آپ کو اچھا ہماری مجلی سے دیبت سے کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں زبان دیبت سے پاک دل بغض سے کھوٹ سے پاک ہو دل صاف ہو جائیں کوئی ہمیں غصہ کرے تو ہمیں برداشت کرنا آجائیں صبر کرنا آجائیں کسی کی سخت بات کا جواب مسکرا کے دینا آجائیں کسی کی کڑوی باتوں کا جواب میٹھے انداز سے دینا آجائیں یہ سیکھنے کی چیزیں مزور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے تھے آدمی گلے میں چادر تھی اس کا کنارہ بڑا بھوٹا تھا ایک بدو آیا چادر کا کنارہ پکڑا زور سے کھینچا اور رگل لگاتی بھی گئی اور نشان بیاد پڑ گئے اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ تو نا اللہ نے بڑا مال دی ہے تو مجھے بھی دے دو کیا عجیب انداز ہے آدمی کو غصہ جائے یہ کیا طریقہ بھئی تو اللہ کے نبی نہ غصے نہ ناراض نہ مر کے دیکھا بلکہ عدیث کے الفاظیں آپ نے اس کے طرف التفات فرمایا اور پھر آپ مسکرانے لگے اس صحابت سے فرمایے اسے کچھ دیوزوں گا ہے جو گلے ختم ہو جائیں اگر اخلاق اچھے ہو جائیں محبتیں بیدہ ہو جائیں اخلاق اچھے بنائیں کمائی پاکیزہ بنائیں چھوٹی ایک حرام کا لکمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ چار باتیں جس میں ہوں گی نا یہ پکا منافق ہوگا یہ پکا کیا ہوگا چار باتیں بات کریں تو جھوٹ بولیں بات کریں تو وعدہ کریں تو پورا نہ کریں ہمارت رکھی جائیں تو خیانت کریں جگڑا ہو جائیں تو فور گالی دے اس میں یہ چار باتیں ہیں یہ پکا منافق ہے اور جس میں چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشان کیا ہے تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنہ پہ ڈالے جانے والے لوگ ریا کارو بڑے بڑے نیکی کے کام کی ہے لیکن تکلاوے کے لیے شہرت کے لیے بڑا بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کامت تک کوئی نبی نہیں ہماری زمداری کیا ہے پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں اس کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہر نبی نے فہ کیا آباز دی یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہی غیر اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی بندگی کا لائک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت تھی یا ایوہ الناس آپ نے یہ بھی ہوئے یا اہل مکہ یا ایوہ القریش یا ایوہ العرب نہیں عرب نہیں قریش نہیں مکہ میں یا ایوہ الناس قولوا لا الہہ الا اللہ تفلحو اے لوگو ساری دنیا کہ انسان ہماری محنت کا مہدان ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس ہاں چار دنیا کی انسان تو دیت کریں بھائی پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنے ہیں انشاءاللہ یہ وہ محنت ہے یہ چار ماہ یہ چلہ یہ تین دین یہ مشورہ یہ گشتیں یہ کبس کم بھائی گھنٹیں یہ اغمی گشت یہ کام کی شکلیں ہیں اس کے پیچھے پھر ہدیت چھپی ہوئی ہے ہزاروں کی توبہ چھپی ہوئی ہے ہزاروں کی ہدیت زندگی کو بدلنا چھپا ہوئے ہیں اور یہی تمریق ہے سب سے توبہ کروا اوہ بھائی ہزار گناہ لا گناہ اللہ حمد آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں نہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں یہ کام ہے بھائی سب سے اوچھا کام ہے سب سے بڑا کام ہے اہم کام ہے اسی بیدت سے دین آئے گا اور دینی سے مسئل حل ہوں گے دین کے بغیر مسئل حل کبھی نہیں ہو سکتے حکومتوں کے بدلنے سے حالات کو ٹھیک نہیں ہوتے مال کی کسرت سے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے اللہ ایمان صحیح بن جائے کامال اچھے ہو جائیں تو حالات کون ٹھیک کر دے گا اللہ ٹھیک ہوتے جو اللہ راضی ہوتے بارشی وقت پر ہوتی ہے جو اللہ راضی ہوتے پھر مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور جو اللہ راضی ہوتے پھر مردوں کی چلتی ہے اور جو اللہ راضی ہوتے تو حکمران اہل ہوتے اچھے حکمران اللہ تعالیٰ فرماتے اور جو اللہ ناراض ہوتے نہ اہل حکمران مسلط ہو جاتے بارشی وقت ہوتی مردوں کی بھی عورتوں کی چلتی ہے مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے دنیا میں پساد مرقبہ ہو جاتا ہے اندھیرہ کم جائے گا جب روشنی آئے گی بھردے مارنے سے اندھیرہ شر کم ختم ہوگا جب خیر آئے گی حق آئے گا تو باتی حق آئے گا تو باتی یہ بھی عورت ہے جس سے حق آئے گا تو نیت کریں یہ کام کرنا انشاءاللہ اب جس کے ابھی تک چار ماہ نہیں لگے نا وہ نیت کریں کہ چار ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ کیا لگائیں گے بھائی پک آزم کس کا ہاتھ کڑا کرو گا چار ماہ لگا کے جانے ہیں اللہ قبول فرمائے اچھا پھر یہ وقت سے ہی لگانا چاہیے بہت کیا لگانا چاہیے بھائی وقت لگانے والے تو بہت ہے صحیح لگانے والے صحیح لگانے والے صحیح وقت لگانے کا مطلب تین چیزوں کو لازم پکڑے کتنی چیزوں کو پہلی چیز مسجد کو لازم پکڑے اس کو لازم پکڑے بہترین جگہ کون سی اور بہترین جگہ یہ ریویڈ کے بازار پر جو رش ہے محلے والوں کا ہے اس کا ہے یہ جتنی چماعتی بیٹی بھی ہے ان کے دو تین ساتھی کہاں ہیں اس وقت اور یہ جو بیٹے ہوئے نا یہ وہ آئے بازار سے یہ صبح سے ہم تک بازار سے اور جو ابھی رہے گئے ہیں وہاں نے موری کے بعد اور جو بہت شریف سے ہوتے ہیں اور بڑے پکے قسم کے ہوتے ہیں اور عمل بازار سے پریز کرتے ہیں تو شیطان بہت طریقے سے لے کے جاتا ہے کہتا ہے مسواک تو لے رہو کیا رہے گی رہو وہ پھر اصول ہی آتی لاتا ہے اکیلے نہیں جانا ہے ساتھی کو سالے کے جانا ہے وہ ساتھی سے کہتا ہے چلو میں ساتھ مسواک لے رہے ہیں تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چاہتا ہوا ہے تینوں مل کر ہی مسواک اٹھا کے لائیں گے یہ کروڑ ہوتی ہے تو نیت کریں مسجد کو لازم بگڑنا ہے انشاءال بازاروں سے انہیں آپ کو دوسری بار عشتوائی عمل کو لازم بگڑنا ہے کس کو لازم بگڑے شیطان جو ہے عشتوائی عمل میں نہیں بیٹھنی دیتا ہے عشتوائی عمل کے وقت میں کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کچھے پھر میں ہوتے ہیں عشتوائی عمل کے وقت ہے کہاں سے آئے ہیں وہ چھترال سے آئے ہیں گلگی سے آئے ہیں وہ خاران سے آئے ہیں نہ پتہ نہیں کتنی کتنی دور سے آتے ہیں سچی بات ہے اور کتنی مشکت سے آتے ہیں اور یہاں آکر عمل میں نہیں جوٹتے ہیں ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ادھر چلے گی ادھر چلے گی عشتوائی عمل کو لازم پکڑیں ہاں کہ وہ سیرے عشتوائی عمل جو بیٹھ جاتے ہیں شیطان چھوٹتا رہتا ہے اٹھ جاؤ نکل جاؤ کافی ہو گئی آج ہی مزرگ بن جانا ہے ان کا تو کام ہی ہے انہوں نے چھوڑنے ہی نہیں ہے چلو اور جب ایک دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کے دن تو بھی پیچھے پیچھے نکل جاتا ہے اور یہ جو نکل جاتا ہے اجتماعی عمل میں سے وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں میں کہ اٹھ کیا ہے تو مسجد کو لازم پکڑنا ہے دوسرا کس کو جو عمومی سے کٹ جاتا ہے وہ خطرے میں ہیں تو اتمام کریں گے نا انشاءاللہ خروج کا زمانہ ایسے ہو جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ کس کا مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چلنا پھر نا کھانا پینا کھانا پینا بند نہیں کھانا پینا بٹھی رہتی ہے جم کے مسلسل 21 دیکھ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انڈے سے چوزا انڈے سے گا رکلتا ہے بے جان چیز میں کیا پڑھ گئی جان اس طرح جو چارمہ لگائے گا عمال ذکر دعوت 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 تعلیق مشورہ ردی عمل عمل سے عمل تو بے جان دل میں جان پڑھے گا یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے گا جنت کے شوق سے بھرے گا آخر کی فکر سے بھرے گا تو وقت سے ہی لگائیں ہم سب کچھ کو چھوڑ کر آئیں شیطان ہمارے ساتھ ہے نفس ہمارے ساتھ ہے شیطان دشمن ہے جو چلے کے لیے آئے نا شیطان بھی چلے کے لیے آئے اور جس نے چلے سے تین چلے کر دی ہے شیطان نے بھی چلے سے تین چلے کر دی ہوگئے ہیں وقت سے ہی لگائیں تین طرح سے کام چلتے ہیں زور زر زاری زور پیسہ زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوش آمن تبری کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے کسے چلے بھائی زاری منت خوش آمن دن میں کس کی لوگوں کی رات کو کس کی اللہ کی زور زر ہر ایک کے باز نہیں ہے زاری سب وقت سے ہی لگائیں ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے ہر ساتھی اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے ہر ایک اپنے اپنا محاصبہ کریں دوسروں کا نہ کریں اپنے اپنا پوچھیں میں نے آئی تسویات کی آئی تلاوت ہوئی آئی تحجن ہوئی آئی دعوت دی عمال میں بیٹا آنکھوں کی حفاظت ہوئی سبان کی اللہ یعنی تو نہیں ہوئی اپنے اپنا محاصبہ کریں یہ تربیت کا زمانہ ہے خروج کا زمان وقت صحیح لگے گا تو مقام پہ جا کے کام کرنا آسان ہوگا تبلیغ میں استادی شاگردی تو کوئی نہیں پوچھ پاس تسویات کی حدود کو نہیں پڑی یہ نہیں ہے اپنا خود ہی کرنا ہے بھائی جسرخان پہ کھانا لگ جاتا ہے ہر آدمی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتا ہے کوئی آدھی روپی کھا بھی کہتا ہے بس کوئی دو روپی کھا جاتا ہے کوئی تیر روپی کھا جاتا ہے کوئی چار روپی بھی کھا جاتا ہے اور ایسے بھی ہوتے نہیں تو انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی بس کا رضا تھا انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی بس اپنی اپنی بھوک ہے اپنی اپنی طلب کے حساب سے حرات بھی فائدہ اٹھائے گا تو نیت کرے وقت سے بھی لگائیں گے انشاءاللہ اجتماعی عامال کا احتمام کریں گے لائیانی سے زبان آنک کان کی حفاظت عمیر کی مشرع کی قابل دی کریں گے نا انشاءاللہ اب یہ وقت قیمتی ہے دعا اور ذکر دائے اس گھر اپنی صفو بیٹھ کے نا سب ذکر دعا میں لگ جائے سبحانک اللہ